بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آکسفورڈ گروپ آف کالیجز نے اپنی آن لائن کلاسیز کا آغاز کافی عرصہ سے کر دیا ہے تو اسی سلسلہ میں ہم لوگوں نے مکینیکل سیکنڈ ڈیئر کے ایک سبجیکٹ اپلائیڈ مکینیکس کا سٹارٹ کیا تھا اپلائیڈ مکینیکس کا ہم چپٹر نمبر ٹو سٹڈی کر رہے ہیں جو کہ ہے ہم نکتہ قوتوں کا توازن ہم نکتہ قوتیں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی قوتیں جن کی لائن آف ایکشن ایک ہی نکتہ سے گزرتی ہیں یا ایسی قوتیں جو ایک ہی نکتہ پر عمل کرتی ہیں ہم نکتہ قوتیں کہلاتی ہیں تو ہم لوگوں نے اس چپٹر میں فورسز کی ڈیفرنٹ کائنڈز کو ہم نے سٹیڈی کیا اس کے بعد ہم نے سکیلرز اینڈ ویکٹر کانٹیز کو ڈسکس کیا پھر ہم نے ویکٹر کانٹیز کے اڈیشنز کے لاز کو ڈسکس کیا جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو ویکٹر کانٹیز ہیں ان کو ہم عام حسابی طریقے سے جمع مائنس ضرب تقسیم نہیں کر سکتے تو اس کے لئے کچھ خاص ہمارے پاس رولز اینڈ لاز استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ان میں سے کون کون سے وہ لاز ہوتے ہیں ان میں ایک تھا لاؤف ٹرائینگل جو کہ ہم سٹیڈی کر چکے ہیں اس کے بعد تھا لاؤف پیرل ایلوگرام اس کو بھی ہم نے سٹیڈی کیا اس کے فارمولا ڈرائب کیے اور ہم نے پروبلمز کو بھی سالو کیا اسی طرح پھر ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے لاؤف پولیگان لاؤف پولیگان پولیگان سب سے پہلے تو سٹیڈنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پولیگان کیا چیز ہے پولیگان ایک ایسی جیومیٹرک فگر ہے جس کی سائیڈز کی جو تعداد ہے وہ تین سے زیادہ ہوتی ہے مطلب ایسی جیومیٹرکل شکل جس کے ازلا کی تعداد تین سے زیادہ ہو اسے ہم پولیگان کہتے ہیں اب پولیگان کے اصول کے تحت ہم ویکٹرز کو کس طرح جمع کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن یوں ہوگی کہ اگر تین سے زیادہ فورسز کو پولیگان کے متصلہ ازلا سے ایک ہی ترتیب میں لکھا جائے تو پولیگان کا آخری زلہ الٹی سمت میں اس کا حاصل ویکٹر ہوگا تو یہ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے وہ کس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں سمجھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس ایک پوائنٹ او ہے چونکہ یہ ہم نکتہ پوتے ہیں تو ان کی لائن آف ایکشن جو ہے وہ ایک ہی نکتہ سے گزرے گی ہمارے پاس نکتہ اوپر پانچ ڈیفرنٹ فورسز عمل کر رہی ہیں ایف ون ایف ٹو ایف تھری ایف فور اور ایف فائیب اب ہم نے ان پانچوں قوتوں کو اپس میں ایڈ کرنا ہے اور ان کا ریزلٹنٹ فورس ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو ہم ان کو پولیگان کے طریقے سے کس طرح کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تین سے زیادہ فورسز کسی نکتے پر عمل کر رہی ہوں تو ان کو پولیگان کے متصلہ زلا سے ایک ہی ترتیب میں لکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک زیلا اسی ترتیب میں ہیڈ ٹو ٹیل رول کو استعمال کرتے ہوئے دوسری فورس کی جو دوسرے ویکٹر کی تیل ہے پہلے ویکٹر کے ہیڈ سے اسی طرح تیسرے ویکٹر کی تیل کو دوسرے کے ہیڈ سے چوتھے ویکٹر کی تیل کو تیسرے کے ہیڈ سے اور پانچویں ویکٹر کی تیل کو چوتھے ویکٹر کے ہیڈ سے ملایا ایک ہی ترتیب سے لکھا اور پولیگان کا آخری زیلا الٹی سیمت میں حاصل ویکٹر ہوگا تو اس طرح ہم لوگ اس کو گرافیکل ریپیزنٹ کر کے تو فارمولا ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ویکٹرز ہوں گے جتنے بھی ہمارے پاس فورسز ہوں گی ہم لوگ انہیں آپس میں ایڈ کر لیں گے لائک ایف ون پلس ایف ٹو پلس سون ایف این ایف این نمبر اوف فورسز نمبر اوف سائیڈز ہمارے پاس پولیگان کی جتنے بھی ہو سکتی ہیں ان سب کو ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ریزولٹنٹ فورس آ جائے گی تو یہ تھا سٹوڈنٹس لا آف پولیگان اب لا آف پولیگان سے ہم نیکسٹ موگ کرتے ہیں ہمارا جو آج کا دوسرا ٹوپک ہے وہ ہے ریزولوشن آف ویکٹرز ویکٹرز کی تحلیل تحلیل ویکٹرز کو توڑنا اب ریزولوشن آف ویکٹر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ویکٹر کو دو سے زیادہ اجزاء میں توڑیں یا تقسیم کریں تو اس کو ہم لوگ ویکٹرز کی تحلیل بولتے ہیں اب ویکٹرز کی تحلیل سے جو ہمیں ویکٹرز حاصل ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کمپوننٹس آف ویکٹرز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ویکٹرز کی تحلیل سے جو ہمارے پاس ویکٹرز حاصل ہوتے ہیں ان کو ہم کمپوننٹس بولتے ہیں اب لیٹس پوز ہمارے پاس ایک ویکٹر ایف ہے ہم نے اس کو ریزولوشن کرنا ہے اس کی تحلیل کرنی ہے تو میں نے اس کو تین برابر تین حیصوں میں توڑا ٹھیک ہے اب تین حیصوں میں توڑ گئے تو یہ ایف ون ایف ٹو ایف تھری اس ویکٹر ایف کے کیا ہوں گے کمپوننٹس ہوں گے اور اس میں ایک اور رول ہے کہ تینوں جتنے بھی ہم کمپوننٹس میں بریک کرتے ہیں ویکٹرز کو ان سب کمپوننٹس کو ایڈ کریں تو وہ سارا ہمارے پاس گیون ویکٹر کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ویکٹرز کی تحلیل اب ہمارا ٹوپک ہے ریزولوشن آف ویکٹرز انٹو ریکٹرنگولر کمپوننٹس کہ ویکٹر کو اس کے ریکٹرنگولر کمپوننٹس میں تحلیل کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ریکٹنگولر کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں یہ ایسے کمپوننٹس جو ایک دوسرے کے ساتھ نائنٹی کا زاویہ بناتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ عمود ہوں تو کہتا ہے کہ دو کسی ویکٹر کو ایسے کمپوننٹس میں توڑنا جو آپس میں نائنٹی کا زاویہ بناتے ہیں یا آپس میں عمود ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ریکٹنگولر کمپوننٹس جو کمپوننٹس بنتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں ریکٹینگولر کمپوننٹس اب دیکھیں جی میرے پاس ایک ویکٹر f ہے جو x ایکسیز کے ساتھ زاویہ θیٹا بنا رہا ہے تو میں نے کیا کیا پوائنٹ c سے ایک پروجیکشن امود میں نے ایک ڈراؤ کیا ٹھیک ہے اب امود کو ڈراؤ کرنے سے اب مجھے پتا چلا میرے پاس اس کے دو کمپوننٹ بن گئے ایک x ایکسیز پہ کمپوننٹ بنا ایک اس کا کمپوننٹ بنا y ایکسیز پہ ٹھیک ہے اب x ایکسیز پہ جو کمپوننٹ بنے گا اسے ہم لوگ f of x سے ڈینوٹ کریں گے جو y ایکسیز پہ کمپوننٹ بنے گا اسے f of y سے بول دیا اب یہ جو دونوں کمپوننٹس ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ 90 کا اینگل بنا رہے ہیں اس لیے ان کو ہم لوگ ریکٹینگولر کمپوننٹس بولتے ہیں اس میں جو f y ہوگا اس کو ہم لوگ ورٹیکل کمپوننٹ بولتے ہیں f x جو ہے اس کو ہم لوگ ہوریزونٹل کمپوننٹ بولتے ہیں تو یہاں تک تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ورٹیکل کمپوننٹ اور ہوریزونٹل کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں اب اگر ہمیں پرابلم آتی ہے پیپر میں کہ ایک ویکٹر دیا گیا ہے وہ اسے بولے گا کہ اس کے ریکٹینگولر کمپوننٹس فائنڈ کریں تو ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے اس کا کیا فارمولا ہوگا تو وہ ہم لوگ ڈرائیڈ کرتے ہیں اگر ہم لوگ لیتے ہیں سٹوڈنٹس ٹرائنگل a b c a b c تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں پتہ ہے سائن ٹھیٹا برابر ہوتا ہے امود بٹا وطر کے اب اس ٹرائنگل میں ہمارے پاس امود کیا ہے b c اور ہمارے پاس وطر کیا ہے a c ٹھیک ہے اب اس کی اگر ہم لوگ value یہاں پہ put کر دیں تو b c ہمارے پاس ہے f y a c ہمارے پاس ہوگا f تو ہمارے پاس جو یہ f y ہمارے پاس vertical component ہے اس کی value ہم لوگ find کرنیں گے کیا فارمولا آئے گا f y equals to f sine theta اس فارمولے کو use کر کے ہم لوگ rectangular component کون سا اس کا vertical component f y find کر لیں گے اب اسی طرح ہم جانتے ہیں cos theta برابر ہوتا ہے قائدہ بٹا وطر مطلب base over hypotheise اب یہاں پہ قائدہ اس کا ہمارا پاس کیا ہے ہمارے پاس base اس کی a b dividing by a c تو اسی طرح اس میں values put کر دیں گے a b ہمارے پاس f of x a c ہمارے پاس f تو میرے پاس horizontal component جو f of x ہے اس کی value آ جائے گی کیا value ہوگی f of x equals to f cos theta تو یہ دو values ہم لوگ use کر کر کسی کسی بھی vector کے rectangular components find کر لیتے ہیں triangle triangle a b c کو لیں گے a b c کو تو ہم لوگ پیتھا گورس theorem ہمیں پتا ہے مسئلہ فیسا گورس مسئلہ فیسا گورس کیا ہوتا ہے وطر وطر یعنی عمود کا square تو اسی طرح ہم لوگ اگر اس کی values اس میں add کریں تو ہمیں پتا ہے کہ وطر ہمارے پاس کیا ہے وطر ہمارے پاس ہے f f کا square قائدہ ہمارے پاس ہے f x عمود ہمارے پاس ہے fy ان کے ساتھ squares بھی ہوں گے اب ہم لوگ کیا کریں گے taking square root on both sides دونوں sides پر ہم square root apply کریں گے تو یہ square root square سے cancel ہو جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس formula آئے گا اسے use کرنے سے ہم لوگ rectangular components سے وہ vector find کر لیں گے جس کے یہ rectangular component ہیں تو اب ہم نے یہ vector تو find کر لیا ہم لوگوں نے study کیا تھا کہ vector ایسی physical quantities ہیں جنہیں مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے ان کی عددی value ان کا مناسب unit اور direction استعمال کی جاتی ہے اس formula سے ہمارے پاس اس کی عددی قیمت یعنی کہ اس کا magnitude ہوگا یا اس کا unit وہ find ہو جائے گا اب ہم نے اس کی direction find کرنی 10 use کرتے ہیں 10 theta equal to 10 theta کس کے برابر ہوتا ہے 10 ہوتا ہے عمود بٹا قائدہ تو اسی طرح اگر یہ 10 اس طرف آگر 10 inverse ہو جائے گا اور عمود بٹا قائدہ دیکھیں ہمارے پاس عمود کیا ہے f y f y قائدہ کیا ہے f x تو f y dividing by f x اس فارمولے کو use کرنے سے ہم لوگ اس کی direction بھی find کر لیتے ہیں تو dear students یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ resolution of vector کیا ہوتا ہے یعنی کہ vector کی تحلیل کیا ہے vector کو ہم کس طرح تحلیل کرتے ہیں اگر vector کو rectangular components میں تحلیل کرنا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ rectangular components کیا ہوتے ہیں کس rule کے تحت ہم اسے تحلیل کرتے ہیں rectangular component اگر بن گئے تو انہیں further solve کیسے کرتے ہیں ہم نے ایک vector given ہے ایک angle given ہے تو ہم اور اس کی direction find کرنی ہے تو وہ بھی ہم لوگوں نے ابھی سیکھا کہ کس طرح سے ہم اسے find کریں گے تو یہاں تک کسی بچے کو اگر کوئی confusion ہے تو وہ ہمیں comment box میں اپنے feedback سے ادا کر سکتا ہے تو ہم اپنی next ویڈیو میں اس confusion کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ابھی ہم اس سے related numerical problem solve کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے ان topics کی سمجھ جائے گی جی students تو ابھی ہم نے prove کیا کہ کس طرح کسی vector کو rectangular component میں ہم لوگ divide کرتے ہیں ان rectangular components کو ہم fx اور fy سے denote کرتے ہیں fx component ہوتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ کمپوننٹ اور موضی component جنہیں ہم لوگ horizontal component اور vertical component بھی بولتے ہیں کس طرح drive کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس rectangular component given ہوں تو ہم resultant vector اور اس direction کو کس طرح find کرتے ہیں تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس اسی سے related دو problems ہیں problem one میں وہ کہتا کہ 200 newton pulls the body کہ 200 newton کی جو force ہے وہ ایک جسم کو کھینچ تی ہے making an angle 60 degree with horizontal جو کہ اس کی horizontal x axis کے ساتھ 60 degree کا زاویہ بنا رہی ہے find the rectangular component آپ لوگ find کریں تو جو important چیز ہوتی ہے کسی بھی numerical problem کو solve کرنے کے لئے وہ تا کہ statement کو read کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں given کیا کیا چیزیں ہیں اور ہم نے find کیا کیا چیزیں کرنی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے given data ہمارے پاس اس نے ہمیں force دی ہوئی ہے 200 newton کی وہ میں نوٹ کر لی پھر اس نے ہمیں angle بتایا ہوا 60 degree کا angle نوٹ کر لیا then اس نے ہمیں بولا ہے کہ find the rectangular components کہ اس کے rectangular component آپ find کریں تو ہمیں پتا ہے rectangular component کو fx f y سے denote کرتے ہیں تو میں نے دکھا جی یہ ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ fx is equal to f cos theta تو ہمارے پاس f bho ہے theta bho given ہے تو میں نے کیا کیا simple یہاں پہ ان کی values کو put کر دیا values کو put کرنے کے بعد جہاں solve کریں گے تو ہمارے پاس fx آجائے گا 100 newton تو یہ اس کا uff کی component ہوگا horizontal component ہوگا جو 100 newton کے equal ہوگا اب آپ دیکھیں ہم نے find کیا بعد میں اس کا vertical component تو ہمیں پتے f y is equal to f sin theta تو جب ہم نے ان کی values put کی f 200 sin theta 60 degree تو اس کو جب ہم نے فرد solve کیا تو f y ہمارے پاس آجائے 173.2 newton تو اس example problem میں ہم نے اس کے rectangular components ہی find کرنے تھے جو کہ ہم لوگ نے یہ کر لئے f x is equal to 100 newton f y equal to 173.2 newton اسی طرح ہم لوگ آتے ہیں اپنے دوسرے problem کی طرف جس میں اس نے ہمیں rectangular components دیے ہوئے تھے f x is equal to 121.7 newton and f y is equal to 210.88 newton تو ہم نے ریکٹینگولر component سے اس کا resultant find کرنا تھا اور اس resultant کی direction find کرنی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ resultant find کرنے کے لئے f x کا square plus f y کا square اس سارے کا square root آجاتا ہے simple f x کی value put کی f y کی value put کی دونوں کا square لے کے جب square root لیا تو میرے پاس required جو force ہوگی جو ان کا resultant ہوگا وہ ہوگا 243.48 newton اب ہمارے پاس force تو آگئی اب ہم نے find کرنا کہ یہ force کس direction میں عمل کر رہی ہے تو direction find کرنے کے لئے ہم نے formula prove کیا تھا کہ theta angle is equal to 10 inverse f y dividing by f x تو simple values put کرنے کے بعد اس کو solve کیا تو ہمارے پاس angle آجائے گا 60 degree تو یہ دو ہمارے پاس دو طرح کے problems آ سکتے ہیں exam کے حوالے سے تو ہم نے آج کے اگر ہم لوگ lecture کو summarize کریں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا vectors کو جمع کرنے کا ایک law of polygon ہم نے پڑھا کہ polygon کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس تین سے زیادہ forces دی گئی ہیں تو ہم نے resultant force find کرنی ہے تو polygon کے طریقے سے ہم کس طرح کر سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ہم vectors کو تحلیل کس طرح کرتے ہیں کس طرح vector کو توڑتے ہیں ٹوٹ نے و vectors ہم نے پڑھا کہ اس کے component ہوتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ vectors کو rectangular component میں کس طرح ہم لوگ divide کرتے ہیں rectangular components کو ہم find کس طرح کرتے ہیں rectangular components اگر دیئے گئے ہوں تو ہم لوگ vector کس طرح find کرتے ہیں اس vector کی ہم direction کس طرح find کرتے ہیں تو students یہاں تک ہمارا آج کا topic ہے وہ ختم ہوا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے lectures میں ہم لوگ اسی طرح topic by topic آپ کے اس applied mechanics کا جو course ہے اسے finish کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سب لوگ ہمارے lectures کو توجہ سے دیکھا کریں اسے اپنی copy پر note کیا کریں اپنے notes بنایا کریں تو انشاءاللہ ہمارے next آنے والے lecture تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ